اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں بس ابھی ہم افتاری کا سامان بنا رہے ہیں ساتھ میں کھانا بنا رہی ہوں بیٹی بیٹی آ رہی ہے اپٹ آباد گئی ہوئی تھی وہاں سے آ رہی ہے تو میں نے کہا چلو کھانا بھی بنا لوں ساتھ میں پکوڑوں کا مسالہ وغیرہ بنا کے رکھا ہے آج میں بنا رہی ہوں کیمہ کرے لے تو وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اوپر سے گرمی بہت زیادہ ہے رات بلکل ایسے ہلکی سی بارش ہوئی ہے اور پھر ویسے گرمی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگیا گھلے میں درد ہو رہا ہے کھانسی ہو رہی ہے بہت سخت ہے گھلے میں ایسے جیسے کوئی چیز بھاس رہی ہے چلیں میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ میں نے کیا کیا مسالہ بنا کے رکھا ہے یہ کریلے میں نے بھگو کے رکھے ہیں پانی میں اور پھر ان کو میں دھونگی نا تو پھر ان کی کڑوہاٹ نکل جاتی ہے سادھے پانی میں دھوتی ہوں کوئی نمک شمک نہیں لگاتی میں یہ بیسن ہے بھگو کے رکھا ہے میں نے آلو اور پیاز کاٹ کے ڈال دی ہیں اس میں اور یہ والے آلو اور والے دوسرے پکوڑے بنیں گے ان کو بھی میں نے پانی میں رکھا ہے یہ تو کالے ہو جاتے ہیں یہ کریلوں کے چھلکی ہیں یہ میں اپنے لیے بناوں گی فرائی کروں گی یہ پیاز میں نے کاٹ کے رکھے ہیں جو کریلوں میں ڈالیں گے اور یہ کیمہ چڑھایا ہوا ہے یہ میں نے کیمہ چڑھایا ہوا ہے بس یہ بھی ہونے والا ہے یہ ہو جائے پھر کریلے فرائی کر کے تو وہ ڈال کے اور ساتھ ہی میں پیاز ڈال کے اس کو دم پہ رکھ دوں گے آج ہماری پانی کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں برطن میں نے سابون لگایا تو پانی ختم ہو گیا ہے ابھی موٹر چلائی ہے تو موٹر بھی پانی صحیح نہیں اٹھا رہی ہے بہت ایشو ہو رہا ہے اللہ میں خیر کرے پانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا کریلے فرائی کر رہی ہوں اور کیمہ میں ڈال کے تو پھر کیمہ کو ہلکی آج پہ بلکل ہلکی آج پہ نا دم دے دوں گے چاہیے چاہیے اپنے پیاز بھی اسی میں ہی ہو جائیں گے اور کریلے بھی سارے اسی میں ہی ہو جائیں گے یہ میرا کیمہ ہے بنا ہوا د دیکھیں کریلے زن میں نا درو ہوں براؤن براؤن ہو جائیں تو پھر اس کو میں اس میں ڈال دوں گے کیمے میں اور ساتھ ہی پیاز ڈال دوں گی ساتھ ہی دو چار ہریمیٹ سے ڈال کے دم پر دیں گی پانی بھی اب موٹر نے اٹھایا تو ہے اب دیکھیں میں نے دھو تو لیا برتن تھوڑے سے تھے میں نے دھو لیا بہت سب گرمی ہے کیا کریں بہت گرمی ہے برداشت نہیں ہوتی ہے گرمی ہے یہ حالت دیکھنے کیا ہوئی ہو یہ حالت نہ گرمی سے نہ کچھن میں کھڑا ہوا جاتا ہے نہ کچھ فاطمہ دروازہ کھولو بیٹا جنید آیا ہے اور کولر بھی خراب ہوا ہوئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہیں سے کوئی پیسوں کا انتظام ہو کوئی اللہ پاک سبب بنائے تو آج کل جو اے سی ڈی کولر آئے میں ہے وہ لینے کا ارادہ ہے لیکن کوئی اللہ مدد کرنے والا ہے دیکھنے کیا ہوتا ہے یہ جی میرے بچے آگئے محمد حسین بھی آگیا منیرہ بھی آگئی یہ ابھی ابھی نا حریپور سے آئے ہیں بڑی بیٹی آئی ہے نا یہ دونوں گئے ہوئے تھے حریپور چلیں افتاری کے ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی ہیں جی افتاری تیار ہو گئے بس ابھی روزہ کھلنے والا ہے دو ایک منٹ رہ گئے ہیں یہ میں نے کی مکریلے بنائے ہیں یہ کیچپ یہ ہماری کھجوریں یہ پکوڑے اور باقی پلیٹیں شربت لے کیا ہو شربت یہ محمد حسین بیٹھا ہے شربت لاؤ یہ روٹیاں ملوائیں تھی میں نے ان کا ساتھی روٹی کھا لیں گے چلو آو بیٹا آو یہاں رکھو اٹھا رو محمد حسین کو پیچھے کرو یہ میں نے شربت بنوایا اس میں ایک نمبو بھی ڈالے دو نمبو ڈالے چلو بیٹا آجو کھلنے والے روزہ آجو 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 باقی انشاءاللہ افتاری کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آج بچے اپنے گھر چلے گئے ہیں میری بڑی بیٹی آگئی تھی بچے چلے گئے جنیت بھی چلا گیا داود بھی چلا گیا مریم بھی گئی فاتمہ بھی گئی میرا عبداللہ بھی چلا گیا مساج میرا گھر میں خاموشی ہو گئی چھوٹی بیٹی میری سو رہی ہے ابھی نہائی تھی وہ تھوڑی دیر پہلے افتاری کے بعد پھر کہلنے گیا مجھے نیند آ رہی ہے میں ان کو چلو تم سو لو تھوڑی دیر وہ پھر اٹھے گی تو میں کھانا شانا روٹی بناوں گی حسنا تو میں نے بنا لیا تھا روٹی بناوں گی کیونکہ میں بزار کی روٹی نہیں کھاتی تو بچوں کے لیے منگوائی تھی بڑی بیٹی کے لیے اس کے بچوں کے لیے سوری تو ان لوگوں نے کھا لی تو میں نے اور میری بیٹی نے نہیں کھائی میں نے کہا چلو تھوڑی دیر سے میں روٹی بناوں گی تو پھر روٹی کھا لیں گے میں نے کہا چلو تم سو لو وہ سو گئی ہے میں پھر اتھر ڈرائنگ روم میں آگئی ان کا تھوڑی دیر آپ لوگوں کے ساتھ بات اشارتے کروں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کے روزیں کیسے جا رہے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو میرے فالورز ہیں جو میرے ویورز ہیں جو میرے سبسکرائبرز ہیں جو میرے دوست میری بہنیں میرے بھائی سب بتائیں کیسے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے روزیں الحمدللہ یہاں تو میرے روزیں تو بہت اچھے جا رہے ہیں نہیں پتا چلتا ہاں بس پیاس لگتی ہے بھوک اتنی نہیں لگتی ہے کیونکہ گرمی ہے گرمی کے وجہ سے پیاس لگتی ہے اللہ نے حمد دی ہوئی ہے اللہ نے حوصلہ دی ہے اللہ پاک نے میرے ہاتھ پوں سلامت رکھے ہیں جیسے کیسے جو بھی کر کر آکے میں اپنا گزارہ چلا ہی لیتی ہوں جو میرے ساتھ میرے بہن بھائی کھڑے ہیں یا میرے بچے اگر میرے ساتھ دے رہے ہیں تو ان کی مہربانی ہے کسی پہ کوئی عذر نہیں ہے کسی پہ کوئی روب نہیں ہے یا میرے دوست اہباب یا میری سہیلیاں یا میرے کلیک میرے ساتھ کوئی دیتا ہے تو ان کی مہربانی ہے میں کسی کے مطلب منت نہیں کرتی ہوں کسی سے کچھ مانگتی نہیں ہوں ان کا حسان ہے اگر وہ میرا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کو بہت دے عزت بھی دے اپنے خزانے سے نوازے اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے میرے بہن بھائیوں کو میرے بچوں کو میرے دوست اہباب کو میرے کلیک کو سب کو جو میرا ساتھ دیتے ہیں ہمیں ان کو اپنے خزانوں سے نواز اللہ پاک ان کو کبھی کوئی دور تکلیف نہ دے چلیں جی خیر سے آج گیاروہ روزہ بھی کمپلیٹ ہوا تو صبح ہمارا انشاءاللہ باروہ روزہ ہوگا پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کس طریقے سے پہلا عشرہ گزر گیا خیر سے اب تھوڑا سے روزے رہ گئے رمضان شریف مہمان ہے اب ہمارے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ زیادہ عبادت کریں کیونکہ اگلے سال کا کوئی بطا نہیں کوئی بھروسہ نہیں بارل انشاءاللہ سہری بنائیں گے دیکھیں گے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا بنا رہی ہوں کیا کھا رہی ہوں کس طرح سے روزہ رکھ رہی ہوں تو باقی سہری تک مجھے اجازت دیجئے اب بھی یہاں تک کا ولوگ یہیں کمپلیٹ ہوا تو سہری تک پھر سہری میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کرتی ہوں اور جب روٹی بناؤں گی تو وہ ابھی آپ کو دکھاؤں گی اور ساتھ میں لسی وغیرہ کیونکہ میں لسی پیتی ہوں روٹی کے ساتھ لسی پیتی ہوں اور تھوڑا سا سالن بھی لوں گی کیونکہ میں نے ابھی روٹی نہیں کھائی تو میں نے کہا چلو سہری کے ٹائم ہے میں سالن چالن بھی لوں گی ابھی نہیں کھاؤں گی کیونکہ ابھی اگر کھالوں تو پھر سہری نہیں کر سکتی میں تو اس لیے میں سہری کروں گی اور ساتھ لسی اور ساتھ میں ایک روٹی اور ساتھ میں تک کا ولوگ یہی تک تو پھر انشاءاللہ سہری میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کروں گی اب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ میاں آپ لوگوں کو بھی حمد دے حوصلہ دے تندرستی دے صحت دے کہ آپ لوگ بھی سارے روزے رکھ سکیں بہرحال مجھے بڑے اچھا لگتا ہے روزے رکھنا اور میں رکھتی بھی ہوں تو چلے انشاءاللہ سہری میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے یہ والا ولوگ یہی انڈ آگے پھر سہری کا ولوگ سہری کے ساتھ ٹھیک ہے تب تک کے لیے میرے چائنل کو ہاں سچ میرے چائنل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور پلیز 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 میرے چائنل کو پرموٹ کریں تاکہ کچھ میری بھی ارننگ آنا شروع ہو جائے تاکہ میرے چائنل بھی تھوڑا سا وائرل ہو جائے مطلب وائرل میت مطلب کہ میرا چائنل بھی پرموٹ ہو جائے نئے آنے والوں کو بھی تھوڑی سی آپ لوگ پرموشن دیں ہم جیسے نئےوں کا بھی ہاتھ پکڑے آپ لوگ یوٹیوب والے اور میرے سبسکرائب بھی میری ساتھ دیں اور میرے چائنل کو پلیز سبسکرائب کروائیں کریں بھی صحیح میری ویڈیوز کو لائک کریں چلیں انشاءاللہ پھر سہری میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تک تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے پان اللہ کی عباد موسیقی 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 موسیقی